سینٹر فور پیس، سیکیورٹی، این ڈیولپنٹ سٹیڈیز کے زیر احتمام اسلامباد میں جنگ اور تنازیات کے درمیان عالمی امن کے انوان سے دو روزہ سیمینار اختتام پذیر ہوا سیمینار کے آخری روز سابق ائر چیف مارشل سوہیل امان نے خطاب میں کہا کہ پوری دنیا اور بالخصوص ہمارے خطے میں تیزی سے بدلتی سیاسی اور معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت کو بہتر پالیسی سازی اور تمام ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کی بہت ضرورت ہے حقی پیدارے لنے کے ساتھ بک کنی پاچھ بہتر دیکھیں گی تقریب کے مہمان خصوصی اور رکن قومی اسمبلی شریار خانہ افریدی کا کہنا تھا کہ معظمی مذہب اور نسل پرستے کو استعمال کر کے سیاسی مفاداد حاصل کیے گئے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں امن اوبان کی صورتحال خراب ہو گئی کانٹ ہی نیمانی نیمانی کر سکتا ہے تابس نیمانی کرنے کے ساتھ پیچھے تاری کرنے کے ساتھ نیمانی ہمانی دیکھم ہمارے گی تقریب کے روح روا عبداللہ دادہ بوائی نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں تمام شروع کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس سمینار کے انقاط کا مقصد مصبت اور تنقیدی سوچ دونوں کی حسنہ افضائی کرنا تھی انہوں نے کہا کہ وہ عالمی امن اور پاکستان کو ترقی آفتہ اور فلاحی ریاست بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے آفتہ بردگی کام کشورد گواتا ہے گواتا ہے پاکستان کشورد گفتی رومی سوچ دوسرکو اور اپنی مجھے امیدلوانوں گواتا ہے گواتا ہے گواتا ہے گواتا ہے جیسی میں اصطر حضرت بھی 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 ت saçمہ تیزی بجانست کشورد کشورد فرمڈی اور بیش بڑی ڈیڈی